نٹور لال 1989 کی بھارتی ہندی بھاسا کی ایکسن کومیڈی فلم ہے جو ٹونی گلیڈ دوارہ نرمت اور راکیس کمار دوارہ نردیشد ہے اس فلم میں اپتہ بچن ریکہ اجیت قادر خان امجد خان ہے سنگیت راجیس روشن کا ہے گانے آنند بکسی دوارہ لکھے گئے ہیں فلم کا مکہ اکرسن اپتہ بچن دوارہ گایا گیا بچوں کا گانا تھا ٹونی گلیڈ نے انہیں فلم کے لیکھا کے روپ میں لینے کا فیصلہ کیا اس فلم کی سوٹنگ کسمیر میں کی گئی تھی اور ادھکان سے سوٹنگ ویروائے جمہو اور کسمیر میں ہی کی گئی تھی اس فلم کا نام اور مکہ کردار ایک ککیات بھارتی ٹھنگ نٹور لال سے پریرت تھا ابتاب سے گانا گوانا ایک ایسی نوٹنگ کی تھی جسے پہلی بار اسی فلم میں آجمایا گیا تھا کبھی کبھی میں پہلے ابتاب نے ایک مدرگیت کے بھی تر بول چل کی کبیتہ کو پیوگ کیا تھا لیکن یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے کسی فلم میں گانا گیا تھا ایک ٹریڈ گائیڈ کے انشار جو انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے دسک میں پریمیم باکس آفیس پرکاسن تھا میسٹر نٹور لال سپر ہٹ تھا آج کی ادھار ورگی کن پرڈالی میں میسٹر نٹور لال آسانی سے ایک بلوگ بسٹر مانی جاتی ہے بات کریں اگر فلم کی کہانی کے بارے میں تو نٹور ایک یوہ لڑکا ہے جب اس کے پیارے بڑے بھائی اور کارواحق پولس ادھکاری گرداری لال کو بھائی آوے آپ رادک ماسٹر مائنڈ وکرم دوارہ رسوت خوری کے لیے فسایا جاتا ہے جب وہے بڑا ہو جاتا ہے تو نٹور اپنے لیے ایک گپت پہچان بناتا ہے جو میسٹر نٹور لال نامک ایک شکتشالی اور رہس میں انڈر ورلڈ ویکتی کے روپ میں پرستد ہوتا ہے جو دیرے دیرے لے کے نشجد روپ سے وکرم سے پرتی شود لینے کے لیے درد سنگ کلپت ہے گرداری لال اس کے ارادوں کو نہیں شمجھتا اور اس کے پرتی دویس وکست کرتا ہے نٹور کو ککھیات انڈر ورلڈ ویکتی اور وکرم کے پورو شہیوگی مکی سے پتا چلتا ہے جو ایک جلے ہوئے آدمی کے روپ میں پرستد کر رہا ہے کہ وکرم چندن پر نامک گاؤں میں ہے اور ایک ہیرے کا ہار چاہتا ہے جو مکی کے سعیوگیوں میں سے ایک فقیر چند کے کبجے میں ہیں نٹور ہار چورا لیتا ہے جس سے وہاں موجود سبھی لوگ انجان ہو جاتے ہیں اور سوتے ہوئے گرداری لال سے اسے ہوئی پریشانی کے لیے مافی مانگنے کے بعد چندن پر کے لیے نکل چاہتا ہے اس بیچ یہ پتا چلتا ہے کہ مکی بھی وکرم سے اسے دھوکہ دینے کا بدلہ لینا چاہتا ہے اس نے کھلاسہ کیا کی وکرم ایک باغ کا اپیوگ کر کے گرامینوں کو آتنکت کر رہا ہے نٹور آوتار سنگھ کے ویس میں چندر پر پہنچتا ہے ایک سکاری جسے وکرم نے پہلے ہی مار ڈالا تھا جس کے بارے میں سبھی کو پتا نہیں تھا بات کرے اس پلم کے مک کلاکاروں کے بارے میں تو نٹور لال کے روپ میں اپتا بچن شنو کے روپ میں ریکہ انسپیکٹر گرداری لال کے روپ میں عجید اندرانی مکھر جی کادر خان مکھیا یا بابا کے روپ میں امجد خان بکرم سنگھ کے روپ میں ستند کپو مکی کے روپ میں یونش پرویج سیٹ دھرم داس کے روپ میں مولچند گر بچن سنگھ آدھی شبی لوگوں نے کام کیا ہے آت کریں اس پلم کے گیت شنگیت کے بارے میں تو سنگیت راجس روشن دوارہ رچت تھا اور گیت آرند بکسی دوارہ لکھے گئے تھے اس پلم میں کل پانچ گانے ہیں پہلا ہے میرے پاس آؤ میرے دوستو ایک کشیہ شنو اس کو اپنا بچن نے گایا ہے دوسرا ہے پردیسیہ یہ سچ ہے پیا سب کہتے ہیں تو کسور کمار اور لطا منگیشکر نے گایا ہے تیسرا ہے قیامت ہے یہ کیسی گم کی شام ہے اس کو محمد رفی اور انرادہ پاڑوال نے گایا ہے چوتھا ہے اونچی اونچی باتوں سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں اس کو محمد رفی اور اوشا منگیشکر نے گایا ہے پانچوہ اور آخری ہے توبہ توبہ کیا ہوگا اس کو آسا بوسلے نے گایا ہے اس فلم کا کسور کمار اور لطا منگیشکر کا گانہ پردیسیہ بہت زیادہ لوگ پری ہوا اس کے علاوہ محمد رفی اور اوشا منگیشکر کا اونچی اونچی باتوں سے بھی بہت زیادہ لوگ پری ہوا تھا تو دوستو آپ لوگی ویڈیو کیسا لگا پسند آئے سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل فیٹس کریٹر جی کو سبکرائب کریں اور پھر لائکن بھی دبا دیں